تو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عارف اور میں سیون کلاس میں پڑھتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں نہ ہم تھوڑی سے نولیج اپنی انگریز کریں گے تو سب سے پہلے ہم کی سبجیکٹ کے بارے میں سوچتے ہیں ہاں وہ سبجیکٹ ہے اردو تو یہ سب کو پتہ ہے کہ اردو ہے کمپلسٹری سبجیکٹ ہے جساں کے میس انگلیش اردو یہ تینوں کمپلسٹری سبجیکٹ ہے تو سب سے پہلے ہمنا اپنے ایک چپٹر ڈھونڈ لیتے ہیں پہلا چپٹر شروع کرتے ہیں شروع صحیح حمد تو حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی سلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائے بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے تلال اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا جو افتیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے نظے بھی رکھے سماتے بھی رکھے وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے کسی کو تاجے وقار بخشے کسی کو زلط کے غار بخشے جو سب کے ماتے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے وفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گوا اس کا جو شولہ جاد جلا رہا ہے بجا رہا ہے وہی خدا ہے اور اس کے شعر کا ملکہ اس کے شاعر کا نام ہے مظفر وارسی اور اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور جو ہمارے دنیا کا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی چل رہا ہے تو جیسے کہ میں نے کوئی ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے تو اس کا ایک شعر ہے کہ جو دن کو رات اور راز کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے ملکہ راجتہ کے رات ہوتی ہیں ہم رات پیس ہوتے ہیں یہی یہی اسی طرح ہم دے بہت آسان ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ٹھیک ہے تو اس کے اندر آج کے ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو موسیقا موسیقا موسیقا